بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سے شام چار بج تک پولنگ ہوئی اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فگر سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے نو منتخب صدر ڈاکٹر عارف علی صاحب نے تین سو ترپن الیکٹرول کالج کے ووٹ حاصل کیے جبکہ دوسرے نمبر پر مسلمی نواز اور متحدہ اوبوزیشن کے امید بار مولانا فضل ایمان صاحب نے ایک سو پچاسی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نام درمید بار چودی اتضاف ایسن صاحب نے ایک سو چوبیس الیکٹرول ووٹ حاصل کیے جب میں الیکٹرول ووٹ کہتا ہوں تو ووٹ الیکٹرول کالج ہے جو قومی اسمبلی سٹینٹ چاروں صبح اسمبلی پر مشتمل ہے اور اس میں کل میمبران کی تعداد تو گیارہ سو کے قریب ہے لیکن ایک فارمولے کے تحت پیریٹی لانے کے لیے جو بلوچستان کے پینسٹ اسمبلی کے میمبران ہے ان کے ووٹ سے تمام اسمبلی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کر کے ایکول کیا جاتا ہے تو ایک بکٹری حاصل ہو گئی ہے جو اپوزیشن تھی وہ منقسم ہی رہی دو امیدبار تھے لیکن اگر ان کے ووٹ کو ایڈ کیا جائے تو وہ بھی تین سو چار یا تین سو پانچ بنتے ہیں چوالیس ووٹوں سے اگر یہ کٹھے بھی ہوتے تو پھر بھی پاکستان تیریکین صاحب کے امیدات جیت جاتے بارکہ اب جو سرکاری اور حتمی نتیجہ وہ کلچی فیلیکشن پرمیشن صاحب جائے وہ اناؤنس کریں گے ڈاکٹر آرے پلوی صاحب جو نو ستمبر کو اپنے عوضے کا حلف لیں گے کیونکہ موجودہ صدر ممنون حسین صاحب کی آٹھ ستمبر کو جو پانچ سال کی مدد ہے وہ مکمل ہو رہی ہے انہوں نے بریف میڈیا ٹاک بھی کی اور انہوں نے کہا کہ اب وہ صرف پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کے صدرے مملکت ہیں اور ان کے دور میں انہوں نے کہا ان کی کوشش ہوگی کہ جو ان کا رول آئین کے تیب متعین ہے اس میں فال کے رضا کریں اور غریب کے سر پہ چھت اور کن پہ کپڑوں کے لیے عمران خان وزیراعظم عمران خان کے جو پیغام ہے اس پر یک سوئی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے آج کی رشیت میں ہم چونکہ یہ سپیشل ٹرانسپیشن رہی اس پر ضرور بات کریں گے اپوزیشن کے منقسم ہونے اور اپوزیشن کے ووٹ بالخصوص پجاب اسمبلی سے اٹھارہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں اور میڈیا اطلاف کے مطابق سولہ جہاں وہ مصردک نواز کے مہمدان سبائی اسمبلی تھے تو یہ جو ایک بات میڈیا میں تھی کہ مہمدان فضل احمان صاحب کے امیدبار ہونے کی حیثیت سے کچھ اختلاف پائے جاتا تھا تو یہ جو ووٹ کے مسترد ہونے کی شرع ہے اس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ اختلاف تھا چونکہ سارے پڑھے لکھے ممبر صوبائی سمبلی اور قومی سمبلی ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی گفتو کریں گے پارلیمنٹ کو کس طرح آگے چلانا ہے پارلیمنٹ کس طرح چلتی ہے اب چونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے اور کوئسٹن آور میں خود جواب دیں گے اس پر بھی بات کریں گے اور لیٹس اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ نیپ نے نندیپور ریفنس دائر کیا جس میں جو اب سابق وزیر مشیر براہ پارلیمنٹی امور ہے ڈاکٹر بابا ریوان صاحب کبھی نام شامل تو ان کے خلاف دائر کی تو انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل اپنے عوضے سے وزارت سے استفاہ دے دیا ہے ہمارے صاحب جو موضوع میں ممار شخصیت موجود ہیں ان کا تعرف میں ہم سے کر رہے ہیں تو مریاج کی پہلی ممار شخصیت سید فخر امام صاحب قابق سپیکر قومی سمبلی اور اس وقت ممبر نیشن سمبلی ہیں ہماری بڑی پرسویشن کے بعد یہ ترشیب لاہن فخر امام صاحب اسلام علیکم ویلکم تو آر شو سچ تو یہ ہے ہماری آج کی دوسری ممار شخصیت آخوز زیادہ چٹان صاحب ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے مرکزی رہنوں میں چٹان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بک کیا ہم مریاج کی دوسری ممار شخصیت سینئر ترزیہ کار ہیں انیلسٹ ہیں کولومیسٹ ہیں ایتشام الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ تیروں بہت شکریہ نون لیگ کا موقع فرم تیلپول لائن پر ضرور لیں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی سوالے سے کیا پوزیشن ہے لیٹ می سٹارٹ بھی فخر امام صاحب صاحب تبقہ تو یہی تھی گریڈ ڈاکٹر آریف علی صاحب جیت جائیں گے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن پروسس تھا جو پتیس جولائی کو شروع ہو تو اب وہ آخری ٹرانزیشن یہ تھی صدر مملکت کے انتخاب آج وہ مکمل ہو گیا اب صرف آگے کے لیے اگر میں آپ پوچھ پوں وے فورڈ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو آپ کا ایجنڈہ ہے سو دنوں کا جو آپ کا پانچ سال کا ہے اس میں میرے خیال میں کوئی ہیچ نہیں ہے بظاہران صدر مملکت بھی آپ کے وزیراعظم بھی سردنوی پنجاب کے پی بلوچستان میں آپ لوگ حکومت میں ہیں تو اب آسانی سے آپ لوگ اپنے ایجنڈہ فلپل کرنے میں سہولت ہوگی جی سنگیتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوکت جو آج کا الیکشن تھا اس میں موازے اکسریت ڈاکٹر آریف الوی صاحب کو ملی جن صاحب 53 ووٹ اور مولانا صاحب اور چاہیت صاحب صاحب کو ایک سو پچاس ایک سو چوبیس ووٹ انہوں نے حاصل کیا اس سے کیونکہ وہ دو تقسیم ہو چکا تھا تو ان کی جو وکٹری تھی وہ پہلی اشورڈ تھی تو بہرحال مبارک کے مستحق ہیں کیونکہ ان کا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے ڈاکٹر آریف الوی صاحب کا یہ پروفیشنل ہے اور یہ خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ ایک پروفیشنل جن کا کریئر رہا ہے بیسکلی ٹرینڈ ڈینٹسٹ ہے اور پھر پولیٹیکل پرسانہ پولیٹیکل ورکر ان کی خاصی کانٹریبیوشن ہے آج بدکتر کریں ماظرد کہہ رہے تھے نینٹین سپٹینائن سے ٹیکٹیکل پولیٹیکس میں دمانے تعلیمی تھی آرے فلی صاحب کہتے ہیں ان کا ایو خان کی مارسلہ سے میں نے اپنی سٹوڈنٹ لیڈر رہی ہے اور دیموکرائٹک سٹوڈنٹ بنایا تھا وہ تو سٹوڈنٹ یونین کے ہنگے نا جی کرتے رہے پر ساتھ ساتھ انہوں نے پروفیشنل بھی تو حاصل کیا ہے پروفیشنل ڈیوئی لیا پرکٹس بھی کرتے رہے جی جی تو وہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہے پھر ان کا جو تحریک انصاف کے ساتھ تقریباً بیس بائیس سال کا وقت گزرا ہے اب اور آج پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹ منتخب ہوئے اور اس کے ساتھ جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے وہ یونیفائی کرتا ہے فیڈریشن کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کندے پہ بہت ایک ذمہداری ریسپانسیبیلٹی آگئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے پھر ایک آرٹیکل فورٹی سکس ہے پاکستان کے آئین کا جس کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائی منسٹر شال انسام بے پریزنٹ باردو انٹرنل ایکسٹرنل پالیسیز رگارڈنگ کانٹری اور جتنے بھی کانون سازی کی جاتی ہے اس کو بھی پریزنٹ کو انفرام کرنا پڑتا ہے یہ آئین کا حصہ ہے اور حالکہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا پر کیونکہ جب وہ انفرام کیا جاتے ہیں on all statecraft of the country تو ان کا پھر ایک ان کا ایک reservoir of knowledge بنتا جاتا ہے اور میرا خیال ہے اس قسم کی شخصیت یہ ہے تو وہ پھر اپنے quietly advice پہ دے سکتے ہیں اگر ان سے کوئی پوچھا جائے اور اس کے ساتھ پھر کیونکہ وہ ہماری فیڈریشن اور ان کا تعلق فسند کے ساتھ ہے کراچی کے ساتھ تو میرا خیال میں یہ ایک positive step ہے going forward اور یہ جو policies ہے وہ چند ماہ میں میرا خیال میں سامنے آ جائیں گے اور پھر کس طریقے سے ان کو execute کیا جاتا ہے ان کو آگے لے کر implement کیا جاتا ہے وہ ریل چیلنج پاکستان کے سامنے اسے تو بہت بڑے چیلنجز چیلنجز بھی آئیں گے فقر امان صاحب میں چاہوں گا آپ انہوں سے چٹان تھا سر اعتزاد ایسنل صاحب نے ویسے تو آپ کی جو تعداد ہے وہ تو 116-15 بن دی تھی لیکن ووٹ 114 electoral ووٹ حاصل کی ویسے تو ووٹ زیادہ لیے تھے تو یہ جو heavy ووٹ پڑے ہیں یہ اضافی ووٹ کیسے آپ پڑھ گئے اس کا تو بتائیے گا اور یہ پیپرز پارٹی کے بس کیا ایسا نسکہ ہے کہ سینٹ کلیکشن ہو تو زیادہ ووٹ پڑ جاتے ہیں تعداد سے زیادہ اس میں بھی پڑے ہیں ویسے خوضہ صادر رفیق صاحب نے کہا کہ رفیق صاحب شیلد ہے وہ صادر صادر آپ سے ضربائی کو پیش کرنی چاہیئے تو کیا تینگ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صادر رفیق صاحب اور پیپس پارٹی کیا زیادہ ووٹ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتزازسان سب مشترک انڈیلیوٹ کو ہوتا تو پھر نقشہ کچھ اور ہوتا نقشہ کچھ اور ہوتا شوال اس ووٹ پھر بھی آپ سے ان کے زیادہ پڑتے ہیں اگر آپ کو بتا دوں ایک ہوتا ہے ضمیر کا ووٹ ایک ہوتا ہے فارٹی کا اوٹ فارٹی کا اوٹ جو ہے وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے دینا پڑتا ہے ہاتھ اٹھا کے مطلب یہ کہ ایک طرف اپوزیشن کا بکسہ پڑھا ہے ایک طرف گورمنٹ کا بکسہ پڑھا ہے آپ کا پتا چلتا ہے کہ کون سی لابی میں جا رہے اور کہا صاحب سی بھی پوچھ لو کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ اگر اتزاز صاحب صدر پچستان ہو تھا تو اس ملک کو اس ریاست کو اور پیتھائی کی حکومت کو بہت بڑا اگر میں پارٹی کی طرف سے نہیں کہہ رہا اگر جناب محترم عمران نیجی صاحب کے جگہ میں ہوتا تو صاحب کو میرے خلی چاہیے کوئی مثال نہیں بھی بنتا ہے ہمیں مثال ابھی ہم چاہیے کہ ہم مثال قائم کریں لیکن جہا تک زرداری صاحب کا تعلق تھا تو زرداری صاحب کو پریزیڈنسی میں جانے کا شوق نہیں تھا زرداری صاحب کو شوق تا کہ پریزیڈنسی ہی ہے نا نہیں میں رہے کہ تندر پیاب دکھا جس اب تو اس کو استثناء نہیں ہے جو کرنے کرے چھیک ہے وہ تو جا رہے ہے عدالت انہیں انہیں سب 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 آپ تک ایکشن کی آؤٹکم پر آپ تک ہے یہ سب اگر اگر مستر کون مدبار ہوتا تو آپ سب سکتا تھا آپ سب سکتا سکتا دیکھیں انوار اپ سکتا تو شاید نہ ہوتا ہوتا زیادہ لیکن جوائنٹ کینڈی روٹا تو دیفنیٹلی ایک میسج جاتا اور ایک بڑی ستانگ اپوزیشن نکتہ نظر سامنے آتا اب آپ دیکھ رات دن دیکھ رہے تھے نمبر گیم کی بات ہوتی تھی سکتی ون کا آتا بار بار کے پی ٹی آئی ای اتنے نئی ان کا اپوزیشن ساری ملا کے آتا تھا پھر کل کا شیئر دیکھ جائے پس کالوی صاحب کہو کہ رہے تین سو اسی تک کاؤس کروں گا بار وہ نہیں ہوا دیکھ بنا میرے خیال جو مسئلہ پہدا ہوا پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا میرے خیال یہ الیکشن ہے جس میں دو بڑی اپوزیشن کی پارٹیاں آخر وقت تک فیصلہ نہیں کر پائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے ملان فضل رمان خالفین ہیں کہ زرداری صاحب ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں روزانہ ایک نئے مسئلہ کا سامنا ہوتا ہے لہذا اپنے طور پر فیصلہ کر سکھیں اسی طرح پیپلز پارٹی والے کہہ رہے چھوش چھوش باشی صاحب جانا وہ سلطوں کی پولٹیس کر رہے یہ اکوزیشن کانٹر اکوزیشن پیپلز پارٹی پیمیلین کی طرف سے لگائے جا رہے کہ دونوں فرنڈلی اپوزیشن کا کرداز آکر رہے جو بڑی امپورٹن بات ہوئی جس کا اپنے انٹرو میں ذکر کیا پاکستان کی تاریخ میں اس لیار سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے حکومت سازی کا کام آج مکمل ہوا ہے جس میں خیال یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی جو ہمیں بہت ضروری چاہیے اور چیلنج جس شاہر صاحب دکھر کر رہے ہیں انٹرنیشنل چیلنج انٹرنیشنل انٹرنیشنل چیلنج اس کو ہیڈا ہم نے یہ نیحرانگی کی بات ہے کہ لوگ شاہ صاحب کیا آپ جو پارلیمنٹرین ان سے توقع نہیں کر دیں کہ وہ اوٹھا یا نشان بھی غلط طریقے سے لگائیں گے اگر وہ پھتہ نہیں چورہ شاہ جنگ بھی ہو سکتے تھے باقی سوال آگ کہ ضمیر کا ووٹ فاتا والوں سے پوچھے کیسے آتا یا پی ٹی آئی سے پوچھے بیس آدمی ان کے سینٹر پی ٹی آئی کا ذکر دیکھنا پی ٹی آئی کے بیس سینٹر جنہوں نے امران خواہ صاحب اوپل نہیں کہا زمیر بیچا انہوں نے پیسے لیے ان پر الزام بھی آگ کچھ لوگ عدالت میں بھی ان کے خلاف ہماری شہست میں پیسے کی انوالمنٹ تو ہمیشہ رہی ہے اور یہ اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے کہ جہاں پہ اس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہوتا ہاتھ کھڑے کر تبدیل ہوتا جس طرح آپ بنے تھے اچھی خاصی قداد میں پی ملن کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا چھوڑی سرور صاحب کی جو بھی سوال یہ نشان ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح جلائی صاحب کو ووٹ ملے جو ان کا دعویٰ خیش بھی ازار شاہ بھگتا ہے بھگتا ہے بھگتا ہے بھگتا ہے بھگتا ہے بھگتا ہے جو گفتا بھگتا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں اللہ 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 موسیقی 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 امریکن سسٹم میں بہت سٹرانگ تھا پارلیمانی نظام میں اتنا سٹرانگ نہیں تھا تل نائنٹین سیونٹی نائن سیونٹی نائن سے بریٹش آرس آف کامنز نے اس پہ تبدیلی لائی اور ہم نے نائنٹی ٹو کے بعد وہی سسٹم کو یہاں اپنایا اور ہماری پارلیمانی جو کمیٹیز ہیں یہ امپاورڈ ہیں اور کس طرح امپاورڈ ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے ان پالیسیز اور جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سیکریٹریز ٹو گورنمنٹ اور ان کی جو منسٹریز ہیں ان کے سیکریٹریز کو بلا کر اور اس کے ساتھ وزراء اگر وہ آنا چاہیں تو کمیٹی منبرز ہیں شہمن کمیٹی اور یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ آپ کا کام ہے اچھا اور کیسے آپ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہی ایک طریقہ کار ہے کیونکہ فوری طور پر اگر کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے بجائے کہ ہسٹارکلی کیا جائے جو ہمارے ہوتا ہے ہم زیادہ چیزیں خاص طور ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو مین کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی جو کہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس کو دیکھتی ہے اور اس میں جو کارگراف دیتے ہیں آڈیٹر جنرل ان کے مطابق کو کلیر کرنا ہوتا ہے تو عمومن یہاں دیکھا ہی ہو جاتا ہے کہ آٹھ سال پرانی رپورٹس آ رہی ہیں دس سال پرانی چھے سال پرانی دوسرے ممالک میں جہاں پارلیمنٹ فنکشنل ہیں وہاں ایک سال پہ پہلی رپورٹس پیش ہوتی ہیں اور ان کو کلیر کیا جاتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو اب ہماری پارلیمنٹ آئی ہے کوشش یہ کرنی چاہیے خاص طرح جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ بنے گی اور عمومن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ لیڈر آپسیشن ہوتے ہیں اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو مقصد ہوتا ہے پارلیمنٹ کا قانون سازی کے ساتھ تھا اور کچھ مارڈن پارلیمنٹریانز جو دوسرے ممالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جواب تلبی جواب دے ہی ہے پارلیمنٹ کی اور اس میں ایک خوش آئن بات یہ ہے کہ کوسٹن آر اس کا ایک حصہ ہے اور اس کوسٹن آر میں ادبہ جو موجودہ وزیر آزم ہے عمران خان صاحب انہوں نے خود یہ کہا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ دو مرتبہ مہینے میں وہ از خود کوسٹن آر میں آکے پیش ہوں گے کسی اور وزیر آزم نے یہ رہی کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں برطانیہ میں یہ ہو رہا پچھلے چاریس پہ چاہ ساتھ تھا کہ وہاں جو پرائیمنسٹر ہے وہ پرائیمنسٹر کوسٹن آر میں آتے ہیں اور اس وقت تو خاتون ہے چرزہ میں سیکنڈ مومن پرائیمنسٹر آگر ٹھائچر کے بعد یہ دو مرتبہ یا ایک مرتبہ پہلے دو مرتبہ ہوتا تھا تھا ہفتے میں پندرہ پندرہ مرتبہ ہماری کلچر میں کوسٹن آر میں ہم نمبر کر دیتا ہوں تو دمنی بہت ہوتا ہوتا ہے وہ سپیکر کنٹرول کرتا ہے نا جیسے میرا خال میں یہ وہ چیزیں ہیں مکنے فالمانی نظام میں کیونکہ مقصد کیا ہے کوسٹن آر کا یا جو موشنز آتے ہیں جو ہمارے ملسٹریز ہیں فیڈریشن میں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے صوبوں میں کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر سوال کی جاتے ہیں اور وہ جوابات آتے ہیں تو میرا خیال میں جو پرائیمنسٹر خود پیش ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو ایک ایکسائٹمنٹ ہوگی کٹ اینڈ ترسٹ او ڈیویٹ جو ہے وہ ایسنس پارلیمنٹ کا بیسک پریولیج او پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے فریڈم آف سپیچ بیسک پریولیج او پارلیمنٹ فریڈم آف سپیچ ہے اور اس کے ساتھ پھر اور بھی آٹھ دس چیز ہیں تو وہ آپ نہاول ایسا وہاں کر دیں گے مجھے امید ہے کہ بہت مضبوط اپوزیشن میں ایسا ہوں حالانکہ دو میجر پارٹیز بیٹھ ہی ہیں کہیں نہ کہیں وہ کنکر ضرور کریں گے اٹھے بھی ہو جائیں گے ایشیوز کے اوپر کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر نیشنل ایشیوز پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تعلیم پہ ہو ہیلتھ پہ ہو زرادت پہ ہو فارم ٹالیسی اور آج تو ہماری ایکانومی جو ہے وہ اس وقت خروشل فیکٹر ہے پاکستان کے آئندہ چند ماہ کے لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ دس سے بارہ ارب ڈالر ہم نے کہاں سے لینے ہمیں ضرورت ہے ایسا شام صاحب بیٹھے ہیں یہ بات کریں گے چھٹان صاحب اچھی روایات قائم کر رہے ہیں انہوں نے کہاں پہلے وزیدعظم ہوں گے عمران خان صاحب جو کوسٹن آور میں خود جواب دیں گے یہ روایات تو برطانیہ بڑی عصر سے چل رہی ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ نیب نے بابا ریوان صاحب کے خلاف نندیپور کے جب ریفنز ظاہر کیا تو ایک اچھا ادام تھا کہ انہوں نے استفعہ دے دیا تو اس پر آپ کی کیا ایسا اپوزیشن پارٹی میمبر آپ کی کیا رہے ہوگی گوڈ ٹریڈیشن جو کہ پالو کی جاری ہیں بہت اچھا ٹریڈیشن ہے اور ایسا ہونا بھی چاہے اور ساری دنیا میں ایسا ہو بھی رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے بار اس طرح نہیں ہو رہا ہے سپرہ جاگی علانی صاحب بھی انہوں نے ایسے ڈرٹ مقرر تو نہیں کیتے کہ ہم مہینی میں دوب آر آئیں گے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ریگولر اجلاس میں آتے تھے اور اکثر اکثر جب وہ ہوتی تھی تو آپ جوابات خود دیتے تھے اور ہونا چاہیے اس طرح کا ہمارا پچھلا پارلیمان آپ دیکھ لے تو جو عزیر اعظم صاحب تھا نوازشریف صاحب وہ تو بالکل تشریف نہیں لاتے تھے سینٹ میں تو اس کو منت کر کر کے میرے شیال میں پانچ سال میں کوئی ایک یا دوبار ہوا چکا تھا اور جناب مخترم عمران نیازی صاحب بھی نہیں آتے تھے ویسے کہتے تو تھے کہ میں حقیقی اپوزیشن میں ہوں لیکن وہ بھی اسملی کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا تھا اس بار اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں اسملی کو زیادہ ٹائم دیتے تو یہ ملک کے لیے خوشائن دے اور جو سب سے اچھی اور خوشائن بات یہ ہے کہ اس پر عمل درامت ہو سکے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمین ایس کو پانچ دیتے تھے اور ابھی حالات ایسے ہو گئی ہیں کہ لوگ وڈ جیتتے ہیں تو اس کہ میں ہم آپ کے لیے بیج لیے اور گلی کوچھے اور پانی اور اس چیز پر اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ بندیاتی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے پاس جو پانس ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کر سکتے ٹھیک ہے پانچ سال میں مجیاد نہیں ہے کہ میں دو تین بار سی زیادہ کبھی اپنے لائبریری میں گیا ہوں ورنہ وہاں پہ بہت اچھے چھے لوگوں نے کام کیا ہے وہاں پہ شہید دل بخار علی برٹو صاحب نے مولانا مفت محمود صاحب مولانا کوسر نیاجی صاحب شاہ صاحب پخیمام صاحب اور ایسے بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ کام کیا ہے پارلیمنٹیرین کو جانا چاہیے پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے لیکن یہ ٹائم نہیں ملتا ہے ہم اسملی دیاتے تھے تو حلقے کے دس پندرہ لوگ ساتھ اور سارے خائٹنگ میں بھی لگ رہے ہیں یہ بھی اچھا اقضام ہے لیکن اگر عامل ہو چونکہ پچھلی بار بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم صبحی سملی میں اپنے ایم پی ایس کو پنز نہیں دیں گے لیکن پھر تینوں چوبوں سے بلوچستان سے اور پنجاب سے اور سند سے جو زیادہ پنز دی ہوں کے فکر میں تحریک انساپ نے اپنی ایم پی ایس کو دی صرف رویوں میں تبدیلی کی بات بھی کی فخر امام صاحب میں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ دربت عمران خان صاحب کے پاس خود تو وہ ساتھ صاحب کے پرانے ہیں لیکن گورنمنٹ میں نہیں ہیں لیکن ان کی نیچے جو بہت سے ایم ایس اور ایم پی ایس ہیں وہ بھی کافی پرانے کھلاری ہیں یہ جو ڈی سی چکوال کی اور ڈی سی ڈی سی اور راجنپور کے جو خطوط ہیں تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا جس قسم کی ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تبدیلی روئیوں میں تبدیلی کی بات کریں کہ ابھی بھی جو چکوال سے پی ٹائی کی ایم میں نے انہوں نے شاید پرپاری تبدیل کرنے کے لیے ڈی سی صاحب کو خط لکھا انہوں نے شاید سپرین گورن کرجزتار کو لکھ دیا اب راجنپور صاحب کی راجنپور ڈی سیوں کے حالے سے بھی حسید تو اس کو کیسے اورکم کیا جائے گے جو بیروکراتک حضرت یہ جس ایٹیچوڈ ہے ہمارے ایمینیز اور ایمپی ایت کا ایک جملہ شاہ صاحب نے جو کہا ہے میں کمنٹ کروں گا بڑی امپورٹن بات کی تھی شاہ صاحب نے کمیٹی سسٹم کو کیسے بیتر کیا جاتا ہے دیکھیں امریکہ میں وہ کہتے ہیں جیفریسونین جمہوریت ہے وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں پھر آپ بلندن میں انگلینڈ میں کہا جاتا ہے وہاں پہ کمیٹی سسٹم بڑا زبردست ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبیلیٹی ہو گورنس تیشیز ہو وہ اتنے زبردست طریقے سے سامنے آتے ہیں کہ کوئی چیز امریکہ میں تو بڑی بڑی اپائنٹ منٹ جو ہے نمو کانگرس اور ان اپسینٹ کے تھو ہوتی ہیں وہاں تو بڑا مشکل ہوتا ہے میرا خیالہ جتنی وائبرنٹ ہماری کمیٹیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس حوالے سے عام طرف پر لوگ کہتے ہیں مجھے صرف پاس پرلیلیڈز اور گاڑیاں موٹرے اور ٹروٹکول پر لیے زیادہ کمیٹی کی سمال ہوتی ہے سوائے ایک پبلک ایک آنٹ کمیٹی وہاں پہ ایک خاصہ کام ہوتا ہے اب دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بھی چیلنج ہوگا نا انچہری بہت بڑا چیلنج ہے بہت ساری لوگوں کا خیال ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپوزیسن ہے تو چیلنج کریئیٹی کی گئی خود سیلس پریئیٹر چیلنگز جاتا ہے بائی سال کی جدو جہد عمراء خان صاحب کی فائنلی ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں انڈ اپ ہوتی ہے اس میں وہی روادتی شیاست کر کے وہ سامنے آئے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے الیکٹی بلد اکتیس انہوں نے لیے تھے جس میں سے اکیس جوانا وہ ناکام ہوئے دف جوانا وہ ان کی پارٹی میں آئے لیکن ایک چیز جو مطمئن کرنے والی بات ہے جو مجھے ذاتی طور پر لگتی ہے اور میں نے جا کے چون نے اسے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راست کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک اور بندہ مارنے کا فیصلہ کیا تھا ست اکلاک میں کام ہو گیا ہے یہ ان کا جواب تھا اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ خمینی آنا چاہیے صبح دس بیس لوگوں کا ناشتہ ہونا چاہیے میرا اپنا خیال ہے کہ بدلتے حالات میں کانٹی بلڈی اور جب بڑھ لوگ گامنڈ میں آتے ہیں اوپر جو بندہ بیٹھے ہیں اس کا مراج دیکھتے ہیں بابا روان صاحب ان کی بھی وزیر تھے میں اسے پروجیٹ تاخیر ہی میں اسے کوئی ایکشہ نہیں ہی لیکن انہوں نے آج تفاہ خود دیا دیکھیں فوری طور پر تو یہ ہے کہ اب جس طریقے سے حکومت حاضی ہوئی ہے آپ نے دیکھیں کیابنٹ بنی ہے چیف منسٹر پنجاب کے آئے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان بلیک میں لوں گے پریشرائز ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا وہ نہیں ہوئے سب لوگوں نے ان کی بات سنی ایز بی سپیک کو اپنی بات منوارے اب دیکھیں یہ جب بابا رام صاحب کا معاملہ آیا تو آج میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ یہ عمران خان کے لئے بلا انبارسنگ ہو جائے گا کہ اگر وہ خود ریزائن نہیں کرتے میرے دماغ کے کسی خانے میں نہیں تھا کہ ریزائن کریں گے بہت اچھی بات ہے یہ جو انہوں نے کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا اب جو اوپر اکتے بیٹم کہتے ہیں اکوہس تابورڈ اکانٹی بلیٹی رسٹرٹ اکانٹی بلیٹی یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن وچھ ہنٹ ہوتی رہی ہے یہ نیب نہیں کرے گا اللہ کرے یہ سب کی ہو اور پھر جو بھی آج جا 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 جرنال ہیں آپ ہیں میں آج سوال سو سائٹی بیروکیٹس ہیں ٹریزر ہیں بیزنس میں نے سب ان کی پاس لیکن آج آپ کو معلومین ہے شباشریز صاحب جو صدر مسلم نواز ہے پالیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو میڈیا میں اطلاف ہیں انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہو رہا ہے یہ انہوں نے اس کو تشویر دی ہے کہ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے انصاف کے تقاضی میں بات یہ کہ یہ اوپوزشن کا کام ہے وہ اوپوزشن کرنا وہ ان کا نکتہ نظر اپنا ہے وہ جو بھی کہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب عدالتیں فیصلے کریں بڑے فیصلے کریں تو میرے خیال ہے اس کے آگے کوئی دوسری دور آئے نہیں ہوتی ہے اب یا تو آپ یہ کہنے ہیں کہ ذاتی طور پر کوئی عمدان خان فیصلے کر رہے ہیں تو ایسی تو بات نہیں ہے نا ہاں اب آگے چل کے جو سیچویشن دیکھیں علیم خان صاحب سینئر منسٹر ہے دیکھیں سینئر منسٹر بن گئے ہیں وہ تو منسٹر بنتے 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 رہے گئے اس لیے کہ وہ نیپ کی بڑی اچھے نیپ زدہ بھی ہوئے نہیں کیسز ان کے چلنے اسی طرح سے باقی ان کے لوگ بھی ہیں ہم سینئر منسٹر میں اور چیپ منسٹر میں اگر ایک مندز چیپ منسٹر نہیں بن سکتا ہے تو اس سینئر منسٹر کیا سی بن سکتا ہے چتان صاحب بعد رہا کے مارس تنے جو شرجیل اناب محمل صاحب کے وہ چتان صاحب دیکھیں ابھی آپ دیکھتے ہیں اسی مثال آپ دیکھ لیں کہ آپ یوں دیکھ لیں انمار کے نیشنل بینک کتنا بڑا بینک ہو آپ دیکھ لیں سہید احمد صاحب وہ سب لوگ ان کے بارے میں شاخصات جانتے ہیں ایک چاریٹی کا کام ایک بیلٹر کا کام چلا رہا تھے اندیکہ میں لندن میں کس طریقے سے عشاق دار صاحب نے ان کو پہلے جبٹی گورنر بنایا سینٹر بینک کا اس کے بعد انہوں نے پریزن مینکا بنا دیا اب آپ دیکھیں ان کا کیا انہوں نے اپنی مزید تنخواہ مقرر کی اپنی ڈیرھ سال تک انہوں نے بوٹ آپ گورنر کا چیرمن نہیں لگایا خود میٹنگ کرتے تھے خود فیصلے کرتے تھے انمار کو بھٹی کرنا ہے مجھے کرنا ہے کس کو کرنا ہے اپنی تنخواہ بھی مقرر کرتے تھے اب ان کے بارے میں کیا آیا ہے کہ جی اب آ کے ان کو الہرہ کیا گیا ہے سسپینٹ کیا گیا ہے نکال اس کیلئے سکتے کو کہتے ہیں کہ جب تک ازارتی فیصلان کانٹیکٹ بھی کانٹیکٹ کہنا کا مطلب نہیں ہے کہ لیمیٹیشنز ہیں میرے خیال ہے امران خان کی بڑی لیمیٹیشنز ہوگی لیکن ایک جو امید کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں آگر کیا آپ دیکھنے دستین ہوئے کتنے تابر طور حملے ہوگئے ہیں لوگ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں لوگ کہہ رہنگ بھی یہ ٹھیک اچھی بات ہے میں آر آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ کہتے ہیں کارٹو بیلیٹی بھی ہوگئے چاہے امران خان صاحب ہے غرداری صاحب ہیں اچھی بات ہے میڈیا بڑا سٹرونگ ہے میڈیا آپ دیکھ لیں سیول سوائیٹی دیکھ لیں تو میں نے خیال دا غلطی کا امکان بڑا کام ہے فیصلے دیفنیٹلی آپ کو کرنے پڑیں گے میرک پہ تانسپیرنسی کو آپ نے انشور کرنا ہوگا پھر پلے کرنا ہوگا تب جا کے بعد منے گی جسنا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں بڑی مشکلات ہیں بڑا بھرپور ہے جندا ہے انٹرنل ایکسٹرنل سطح پر ہے کسنا ٹیکل کریں گے پامپیو سا وار ہیں کیا بیسی لے کے آ رہے ہیں کوئنسی جنمیٹس کے شارعے تو ہمیں ملے ہیں جو جارے مل گئے جلادوں نے اکانی ان کی ڈیٹھ ہو گیا ہے وہ اکانی نیٹ پر کے وہ ہیں پھر جس طریقے اب بہت سائی لوگوں کا خیال تھا کہ جی عمران خان کو چاہیئے تھا کہ پامپیو کو وزٹ کو منع کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہیسا نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں اب کیوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا وہ ڈیپلومیٹک علمان میں کہتے ہیں پوسٹرنگ وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے ہم ریسیونگ این پہ ہیں ہم لڑائی نہیں کر سکتے ہیں اپنا نکتہ اگر بھرپور طریقے سے دیں گے جیسے شام کوئی قریشن نے بھی دیا اب دیکھیں نا بدلتے والات میں ہمارے لئے پریشانیاں ہیں ابھی ایکسٹرنل فرٹ پہ فریٹور پہ مسئلہ نائن بلین ڈالر وہ کہہ رہے ہیں کیسے آئیں گے میں چاہیے دفول سے بچنے کے لئے چینہ نے ہمیں بیل آؤٹ کیا سکس پانٹ ون بلین ڈالر انہیں تیرہ ماہ میں دیا آئی میرے ہمیں تین سال میں سک پانٹ ون بلین ڈالر دیا اور انہوں نے تیرہ ماہ میں سکس پانٹ ون بلین ڈالر دیا انہوں نے چینہ نے ٹھیک ہے وہ لون بڑے مہنگے لون ہے لیکن بہرحال بل آؤٹ تو کرنے بچایا چینہ کی تاریخ میں وہ کہتے ہیں آئی نیشن وہ بزنس میں نا وہ تیسا کسی کو نہیں دیتے ہیں انہوں نے دیا ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جیو پلیٹیکل سٹریٹیجی ان کی کیا ہے اس رجم میں کیا ہے چیپ ہے ان کا کتنا بڑا تین سے چار پلین ڈالر کون کا پروجیکٹ ہے سکس پن بلین ڈالر یہاں خرچ کر رہے ہیں تو ان کے بھی بڑے پرسون دسلیں انٹریسٹ ہیں اب ہمارے لیے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے لے کے ساتھ کو چلنا ہے دیکھیں امریکہ کو نراز نہیں کر سکتے اگنور نہیں کر سکتے سب سے اگر اس کے باوجود ہماری جو میکسیمم ہماری ایکسپورٹ ہیں ہماری پاکستان کی وہ امریکہ کو ہیں اب دیکھیں ہم اگنور کر سکتے ہیں اگر سب کریں ہماری 22 بلین کی ہے اس میں سے 9 بلین کے قریب جانا 8 سے 9 بلین ہماری ایکسپورٹ وہاں پہ ہیں پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں تو انٹرگرنائز کر کے چیزیں خراب ہوتی ہیں ہمیں انگیج کرنا چاہیے اور میرے خیال ہے پامپیو سب آئیں گے دیفنیٹی میرے خیال ایک طریقے سے بات ہوگی گیا رہے ہیں اندوستان وہ اپنی اور بات کر رہے ہیں اور یہ سٹاپ آور ہے سٹاپ آور ہے ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشی کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کیا ہے یہی پیسہ ہمارا پیسہ ہے جو انہوں نے روک دیا ہے یہ ایک سٹاپ آئی ہے تو میں سے کہاں گا کہ جو ہماری اس وقت پولٹیکل سچوئیشن ہے سردارتی اتخاب کے آئے سے ان کے امیبار ڈیفرنٹ تھے لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں بڑے سرجیدہ اور ایکسپیریس پولٹیشنز موجود ہیں پارلیمنٹرینز موجود ہیں کس طرح اور ایج کا اصفقتی ہے پی ٹی آئی ان کو بھی شامل کریں اپنی آپ جو کہتے ہیں کہ جی ربائیوں میں تبدیل لانا ہے پارلیمنٹ کو اچھا انداز میں چلانا ہے پی ٹی آؤٹریچ کرے گی خان صاحب کی جو پہلی سپیچی قومی سبلی میں وہ تو کافی جو ہے وہ سخت گیر قسم کے الفاظ ترون کا کنٹینر دینے کو اتیار ہے ایک مہینہ گزارنے کرچہ کون سو اتنا پروک کیا تھا انہوں نے کہا ان کے اصل سپیچ جو ہے نا وہ دکٹی سپیچ ہے جو خطاب تو اس پر اگر جو آپوزیشن کا نام ہی لیکن میں جانا چاہوں پلٹیکل آؤٹریچ کریں گے پی اے والین اور پیپلز پارٹی سے تاکہ کوئی کمائی فرنڈ بنے کیونکہ تلقیہ بہت ہے پی ٹی آئی اور نون لی کے ترینے لیکن جب آپ آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی ناریٹیو اور ہوتی ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی وہ ناریٹیو بلکل تبدیل ہو جاتی ہے اور یہی اب خان صاحب کا بھی آٹیچوڈ ہوگا کیونکہ انہوں نے اب حکومت چلانی ہے اور جتنا بھی آپ ایک میجر ایشوز پہ جب تک آپ کا کنسنسس نہیں ہوتا ساری دنیا میں یہ ہوتا سوائے مسٹر ٹرمپ کے آپ کا جو روئیہ ہے آج بریکسٹ ایک بہت ہی ایک کنٹینشنس ایشو بناو بڑیڈش پارٹیکس میں پر وہ جو کنزروٹرزم کو لیبر پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے نیگوشیئٹ کرنا ہے یورپین یونین کے ساتھ اسی طرح پاکستان کو جیسے پومپیئی آ رہے ہیں ہماری ان سے بہت اس وقت دکت ہے اس لیے ہے کہ دو ہزار پانچ میں جو انڈیا نے نوکلیر اکورڈ سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ اس قسم کا اکورڈ یونی آج ٹیٹیٹس گورنمنٹ نے کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ کی ان کو اپن چیکس دیا انہوں نے ہر چیز میں اور اس کو پتہ نہیں آپ نے سٹڈی کیا یا نہیں وہ اس سے پیراڈائم شفٹ ہو گیا تھا ساؤت ایشیا ریجن کے لیے ہمیں اس کو زیرے گوھر رکھتے ہوئے اسی لیے اور پھر دیکھیں چائنہ چائنہ ہمارا ہم کہتے ہیں کہ اس اتنا ہمارے لیے کو بہتر دوست نہیں ہے اور یقیناً املم اس نے دکھایا ہمارے لیے پر چائنہ کو دیکھیں اس کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کی تھی ہنڈڈ بلین ڈالرز کیونکہ وہ اب دنوں بہت سائز ان کے اکانومیز کا ایسا ہو چکا اب پچھلے سال انڈیا کے ایکسپورٹ 300 بلین ڈالرز ہماری 21 بلین ڈالرز بنگلہ دیش 37 بلین ڈالرز ایکسپورٹ انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی پچھلے پچیس سال میں ایکسپورٹ نائن دینا بڑھی ہے نائن ٹائمز پاکستان کی چھتی سال میں صرف تین گناہ یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں پہلیمان کے اندر کمٹیز کے اندر ایکزامن کرنا چاہیے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں رہا گئے ساٹھ ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہے اب جو یہ فنینشل یار ختم ہوئے آپ کی ایکسپورٹ یہ 38 39 بلین ڈالرز کو آپ نے بریج کرنا ہے 20 ارب ڈالر تو آپ کا اوپسیس پاکستانیز بریج کرتے ہیں 18-19 ارب ڈالر کی آپ کا آج بھی گیپ ہے میں یہ آپ کو ایشوز بتا رہا جی اب جب حکومت آئی ہے تو ہمارے لیے ایک بہت ہی بہت بڑے گیپس ہیں اور جب تک ہمارے لوگ یہ بیٹھ کے اب آپ نے اپنا انٹینل ایس بی آر کے اپنے صرف افسروں بدلنے سے کلچر نہیں بدلے گا ہمیں ایڈمنیسٹریٹیو نامز اور ویلیوز کو بدلنا ہے کہ ہم نے ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے ریفارم یہی ہے نا جی ڈاکیومنٹیشن صرف الفاظ نہیں ہمیں کن پوائٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے ٹیکسپیرز ہیں اور کون سے نٹ میں آ سکتے ہیں اور پھر ان کو آن بارڈ لائیں اسے نگوشیٹ کریں اور وہ آپ کے ساتھ بلنگ لی کریں جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کے جب ہم پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں یہ آؤٹ آف بانڈ ایکانوی ایکنونک ایشیوز بھی بڑی ڈیویسٹر کے سب کی پولٹکس ہوتی ہے پرائیپٹیزیشن ایک ایسیو ہے پی ٹی آئی کا اپنے ایک ویو ہے پاکستان پروس پارٹی کے بے کل مختلف کیو ہے پی ایم ایم کبھی جنڈہ ہے چاہے وہ پی آئی اے کی بات ہو اختلاف رکھتی ہیں پرائیوٹری شاید مانیں گے لیکن پولیٹیکلی پوزیشن ایسی لیتی ہیں جس پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے نہیں پر اس پہ بھی آپ کو نگوسیٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو لاجر انٹرس دیکھنا پڑے گا لاجر ناشنل انٹرس تو یہی ہے کہ کب تک آپ ان چیزوں کو لے اگر ان کو آپ ریفارم کر سکتے ہیں اس میں ریسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے مانکہ آپ کی سٹیل ملکہ کتنے ارسے سے باندھے ہیں اور آپ کے پاس 35300 امپلوئیز ایسا جن کی آپ انخواہ دے رہے ہیں دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کی کمٹمنٹس ہیں اس نظر کی پیا ہے میں کتنے عرب روپای کا نقصان اچھوٹا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو ایک لاجر پکچر دیکھنی پڑتی ہیں جب آپ یہ فرمائیں کہ دو زیادہ نور میں جب پرابیٹ ایڈریشن سٹیل مل کی ہو رہی تھی تین سو دو تیس ملین ڈالر مل لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کا خیال آئے کہ وہ ہمیں دے گنی چاہیے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصہ کسی لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے انٹرویم کیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو خدشہ تھا جو میں نے سنا ہے کہ جو ایکچوال خریدار تھے ان کا لنک جو تھا ہمارے مخالفین کے ساتھ یہ ایک ان کو خدشہ تھا جس کی وجہ سے پر اس کے پھر ہمیں دیکھیں نا جی آپ کو جب یہ میجر فیصلے کرنے پڑتے ہیں میگر ڈیسیشنز نہیں ہی پڑتی ہیں قوم کے مستقبل کے لیے تو پھر آپ کو ایک اوورال پچر دیکھنی پڑتی ہے اب یہی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے لیکن سر اختلاف تھے اس وقت جنرل قیوم تھے سٹیل مل کے چیئرمین اور شوکر عزیز صاحب ان کے اختلافات بھی تھے اور بات کے طلاف یہ ہی بتاتی ہیں کہ جلل مشرف کو کئی حوالوں سے اس حوالے سے ان کو بریس نہیں کیا گیا ان کو بتائے نہیں گیا دیکھر یہ اس کے لیے پولیٹیکل عظم جس سے ہم کہتے ہیں سیاتھی عظم کی بہت ضرورت ہے باتیں تو بہت اچھی ہیں جو پکر امام صاحب کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی کر رہی ہیں اور چونکہ آپ لوگ کا حکومت کا ضرورت تجربہ ہے تین چار دف حکومت میں رہی ہیں عمل جو ہے آپ سمجھتے اس سے جانچا جائے گا کہ کتنے یہ عمل درامت کر پائے سو دنوں کو جو جنڈا ہے پانچ سال میں ایک کرو نوکریاں پچاس لاکھ گھر کیا آپ کے چیرے پر مسکرات لگتی ہے کہ نہیں کر پائیں گے یا صرف یہ باتیں ہی ہیں وہ ایک قوال جو تھا وہ قوالی جا رہا تھا تو قوال ایک بات دو تین چار بار کرتے ہیں کہ میں مدینہ جاؤں گا آؤں گا جاؤں گا آؤں گا نیچ سے کسی نے کہا بھائی کرایا کہا چھ لائیں گے دیکیمونٹیشن تو ہم بہت اچھا کرتے ہیں قانون سازی بھی ہمارے بہت اچھی ہوئے ہیں اتاروی ترمیموہ انیسوی ترمیموہ ہم نے نیشنل ایکشن پلین بنایا لیکن ہمارا مسئلہ بہت سارے مسائل ہیں اور ہمارے دپائی بھی بہت زیادہ اخراجات ہیں اس کے لئے بھی تو ہمارے مسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں اور ہر جو کوئی بھی آ جاتے تو وہ کہتے کہ نہیں ہم اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کرا کر دیں گے ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں گے ہماری جوا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ کہ یہ اس ملکو مدینی کے ریاست بنائے کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ لائے کہ یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑے لیکن میں لکھ کے دیتا ہوں کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کہ انہیں ہوا پکڑے لیکن پکڑے لیکن اس لیے ہے کہ اس ملک نے صرف سیاستدان چھوڑ نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ جج بھی ہے جرنیل بھی ہے جرنلسٹ بھی ہے سیاستدانوں سے تو ابتہتا ہو جاتی ہے لیکن جب روح اس طرف ملنہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے پر جلتے پھر کہتے ہیں یار بس دپا کرو اس سیاستدانوں سے بھی کوئی مکمکہ کرو کچھ لو کچھ دو کرو کچھ لے لو پچاس کرو لے لو پچاس کرو روڑے پچاس لاکھ لے لو یہ چھوڑو یہ کیونکہ یہاں تو کوئی بیجلی کا بل نہیں لے سکتے میں آپ کوئی سے ہیدارے بتاؤں میں بھی کئی سٹینڈنگ کمیٹیوں کے ساتھ رہا ہوں میں نے بھی سٹینڈنگ کمیٹیوں کے ساتھ کیا ہے کہ بڑے بڑے پکٹ کیا ہے آپ جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بیجلی کا بل کیوں نہیں دیتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں اس پر ہاٹ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے ہیں کوئی نہیں ڈال سکتے ہیں اگر ہم ہاٹ ڈال سکتے تھے تو ہم اس ٹائم ڈالتے ہیں جو ہماری تمام پرنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا اور کہی دیا کہ آپ لوگ باہر بیٹھ جائے اور دو گئن تھے بعد ہمیں اعتمادیا کے یہ لوگ آپ کا ریزٹ ہے اتنے 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 کیا ہوا تھا سن میں یہ ہوا کہ سن میں بھی کافی کوشش کیا گیا ہے لیکن وہاں پہ کسی پارٹی کی تدہت سے زیادہ ہو گئی وہاں پہ اور بھی زیادہ ہوتا لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ کسی پارٹی کا تنظیم تک نہیں ہے میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹیاں پر عمل نہیں کیا نہیں ہوا اس لیے کہ دونوں کی پارٹی شپ لیڈر شپ ٹینٹک تھی دیکن آپ کتنے سیریس نویت کے دونوں کے ارضامات ہیں نواشی صاحب جفت گئے ہیں جیل میں ان پر آپ دیکھ لیں پر ٹینٹیس بلین روپے سے شروع ہو کے ستر بلین تک چلی گیا مانی لانڈرنگ بعدہ ماہ گواہ بننے والے ہیں کہا جا رہا ہے جی کتنے لوگ اس میں آگئے ہیں اب وہ مجید صاحب ہیں حسین لوائی صاحب ہیں کچھ اور لوگ ہیں اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو چھپکے بیٹھے ہیں ایک صاحب ابھی سامنے آنے والے ہیں وہ ہے زلفگار مرزا صاحب ہیں بہت ساری چیزیں ہاں بیٹھے ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ابھی لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سنجھ میں جو شوگر ملے ہیں ان کی وہاں پہ جو جس طریقے سے کام چلتا رہا ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ لیڈرشپ اگر کلین ہو اب ایک بات تو آپ کہیں گے نا امران پہ کلوڑوں اعزام لگا دیں کہ جی ایسے ہیں ویسے لیکن فنانچل کرپشن تو ان کے برس کرسکر اوپرنس بھی نہیں ثابت کر سکے تو میرے خیال ہے اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایسے آدمی کی جو آنسٹ پیو اور تھوڑا کچھ کام کرتے ہیں اور تین تین بہتر کرتے ہیں آنسٹ تو تکیا کرے گا آنسٹ تو تکیا کرے گا ایک آنسٹ بندہ ایدر بیٹا تھا سپریم کورٹ میں انہوں نے آدمی کچھ اکشہزاد سے بلایا کہ آپ آ جائیں اور میرے سامنے پیش ہو جائیں پیش ہو گیا نہیں دیکن ان کی عقوبہ نکل فرس پر کیا ہے یہ فقر ایمان صاحب ہم کو تو کوئی بھی ہمارا تو اپنے حلقی کے لوگ بھی اچھا کرتے ہیں بھائی ایمینے سے پہلے اتنی تھی میں بھائی ایمینے سے پہلے اتنی تھی دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے جن کے الزامات ہیں ٹاپ لیول پہ جو الزامات آتے ہیں نا وہ ان کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں آپ جس آدمی پہ الزام نہیں ہے فرانچل کرپشن کو الزام نہیں ہے لگا سکتے تو ضرور لگاتے جی ہمارے ملک میں یہ ہی ایک بڑا مسئلہ ہے دیکھیں انوار آپ کے رسورسیں کھائے جا رہے ہیں اس برو طریقے سے کھائے گئے کہ اس آپ کوئی نہیں ہے چاہے سندھ آئے چاہے پنجاب آئے چاہے سینٹر میں بیٹھیں اب تو ایک بندہ ایسے چاہے جو آپ نے ٹیم کی بات کیا نا ٹیم بڑی مجھنا سکتی ہے ٹیم بیٹر کرتی ہے ابھی ٹیم میں بہت سارا لوگ آپ کو اچھی لگی ہے جو کابینہ مجھیں ان کے پاس بندے تو وہیں کہاں سے لے کے آئیں گے ابھی آپ دیکھ لیں کمپرمائز کی ہیں فہمیدہ میزہ کو لے کے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سراسی کروڑ پیا انہوں نے لون اپنا مارک کروایا ستر لاکھ کا انہوں نے جناب ٹریٹمنٹ باہر کروایا پھر جاتے جاتے انہوں نے شاہ ساتھ کو بھی فائدہ ہو گیا کہ ثابت جو سیکھر ہیں ان کے لئے مرات وہ کر کے چلی گئے ہیں خود اپنے لئے بھی رکھی تو اگر اس طرح کی باتیں اسی طرح سے آپ زبیدہ جلال کے بارے میں توانا پاکستان کے حوالے سے بڑے سیریس عظامات ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کی سینٹر انور بے کی کمیٹی نے کہا تھا کہ انہوں نے اس میں کرپشن کی ہے پیسہ کھایا اور وہ پت کروڑوں پر کی بات ہے اب امران خان صاحب کہتے ہیں میری مجبوری ہے ابھی اخبار مینجوں سے بات کی کتنے جس طریقے سے اپنے فیاضر حسن صاحب نے ایک اتنی سخت خراب زبان اسمال کی خواتین نے اور انہوں نے ڈیفینٹ کیا امران خان نے گرے وقت میں انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا تھا لوگوں نے کہا عبیش کا مطلب ہے میرا خیال ہے امران خان پر بڑا دباؤ ہوگا ہر لحاظ سے دباؤ ہوگا لیکن اچھی بات یہ ہے لوگوں کو اندازہ ہے کہ ایک بندہ کلین ہے لہذا وہ حکومت سازی میں اس نے کوئی بات دباؤ میں نہیں آنے کی بات مانی وہ آندہ بھی ایسے کرے گا فقر امام صاحب یہ جو لیمیٹیشن ہیں اور یہ ہماری سیاست کا ایک حصہ راہ ہے اور ضرورت ہے ہمارا ایک اپنا پولٹیکل ایک سیاسی پس منظر میں بھی ہے ادارے بھی بہت مضبوط ہیں اور جس طرح اشارہ بھی کیا between the lines خضرت ان تمام مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ٹیسٹ ہے اس کو پاس کرنے کیا عظم ہے آپ لوگوں کا میرا خیال میں ہمیں پھر امید رانے چاہیے یہی اصل میں challenge ہے کہ جب hard decisions آئیں گی کہ لیں گے یا نہیں مجھے امید ہے کہ لیں گے کیونکہ یہی اسی سے پھر رخ تبدیل ہوگا ڈریکشن وہیں تبدیل ہوگی نہ کیا تو پھر more of the same مجھے امید ہے کیونکہ از خود یہ کام نہیں کیے پھر ان کو hard decisions لیں نہیں چاہیے آپ کی political strength ہے کیونکہ condition government ہے یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں نوٹ جو آپ کو اسٹا اسٹا strength جانتے جاتے ہیں یہ آپ کیوں پوچھتے ہیں یہاں پہ truth and majority کا جو حکومت تھا اس کا کیا حر شروع ہوا یہ تو میٹر ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس میمبران دس ایک ہے آپ کے پاس صرف تو truth and majority کا فرق ہوتا ہے تو truth and majority کا فرق ہوتا ہے حاصل برداری صاحب اور عمران خان صاحب لیڈرشن میں فرق ہوتا ہے یہ ابھی آیا آپ لوگ ابھی دیکھ لیں گے ہم نے فرق ہوتا ہے 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 حکومت دیکھا ہے اکشاہ صاحب شرک آدمی سے بار بار نہیں پوچھے امام خان کا یہ امران خان کا جواب دے نہیں ہے لیکن ان کی جواب کے اراد ہے بلکل ہے ابھی ابھی آئے اس کا اگر سنا گیا نا تو کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گے لیکن ایسے لوگوں کے نہیں سنا جاتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ جنگر تریم کا سنیں گے علم خان کا سنیں گے اب ایک پنجاب کے پانچ مزیرال آئے علم خان بھی ہے جنگر تریم بھی ہے ایک تو آل لیڈی ہے امران خان صاحب بھی ادھر کے چلائے یہ بات سے کہہ رہے ہیں کہ پاور سنٹر تو بڑے بن جائے ہیں امران تو ہوتے ہیں امران پنجاب کا پاور سنٹر ہوگا پرویجلائی کا پاور سنٹر ہوگا جنگی ترین بیٹھے ہیں ان کا پاور سنٹر ہوگا تیسی طرح تجھنے بھی کہتے ہیں کہ فریال تالپور ساہب پاور سنٹر ہے مرادنی ساہب ہم دارک بنائی تھی وہ ایسی منسٹر ماں پہ صرف ایک ہی ہے وہ غزاری صاحب اور فریال عددی ہے بس اس کے لابے ہماری کوشش تھی کہ پی ایم این کا موقع بھی لے کر رہے ہیں لیکن ہمیں بتایا گیا کہ ایک عام ان کی میٹنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر مصروف تھے اس لیے ان کا موقع بھی لے کر رہے ہیں پرام سوچتے ملشیس کیسے لگی پیس بوک اور ٹوٹر پر مجھے ضرور اس کا فیڈک دیجئے گا کل کل آٹھ بچ کر پانچ منٹ تک مریض سید انبار الحسن اور پوری پرش فنٹنگ کو اجازت دیجئے علانے کے بارے